موسیقی موسیقی یہ کہاں پہ ہے جناب کینیڈا میں جیسے میں نے کہا کہ کینیڈا کے سیزلینڈیس کو کہہ سکتے ہیں کیا خوصورت جگہ ہے بہت زبدیس جگہ ہے کیا یہاں مہنگائی بہت ہے نہیں مہنگائی بلکل بھی نہیں ہے یہ بہت چھوٹی جگہ ہے کیا یہ گاؤں کی طرح چھوٹا ہے نہیں جناب گاؤں کی طرح چھوٹا نہیں ہے شہر کی طرح بڑا ہے لیکن مزیدار گاؤں کی طرح ہے دیکھیں گوری دیرا گاؤں بڑا پیارا میں تو گیا مارا آکے یہاں رہے بلکل ا کینیڈا میں لوگ لاکھوں لوگ روز کیوں آ رہے ہیں اس کی وجہ یہ کینیڈا بہت بڑا لینڈ ہے اور یہاں پہ لوگوں کی ضرورت ہے دوہزار تیس تک بہت ساری یعنی نائن میلین لوگ جہاں تقریبا وہ ریٹائر ہو جائیں گے کیونکہ پینسٹ سال کی عمر میں یہ ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں تو دوہزار تیس تک ایسٹیمنٹ کیا گیا کہ نو میلین لوگ یعنی نوے لاکھ لوگ ریٹائر ہونے والے ہیں تو نوے لاکھ لوگوں کی جگہ پہ کون لوگ آئیں گے اس کے علاوہ جگہ اتنی بڑی ہے تو لوگوں کی ضرورت یہاں پہ ہر وقت رہتی یہی وجہ ہے کہ یہاں پر لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بلایا جاتا ہے ٹھیک ہے بڑی خوبصور جگہ ہے کیا سیف جگہ ہے بلکل بہت سیف پروونس ہے یہ ایک پروونس ہے اس نہٹ سٹی یہ ایک صوبہ ہے چھوٹا سا صوبہ ہے لیکن بہت خوبصور جگہ ہے اچھا پروپرٹی اور کاؤسٹ آف لیونگ جہاں کم ہے پاپلیشن بھی بہت کم ہے یہاں امیگریشن کے لیے اس لیے لوگوں سے بلایا جا رہا ہے یہاں پہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش سب کو بلایا جا رہا ہے اگر ابھی میں آپ کو فارم فیلپ کرنے کا میں آن لائن بلکل دکھاؤں گا اور اس میں آپ دیکھیں گے پاکستان کا نام بھی ہے بنگلہ دیش کا بھی ہے انڈیا کا بھی ہے بہت سارے نام موجود ہیں کوئی فیز دینی ہے کوئی فیز نہیں دینی ہے کوئی ایجنٹ نہیں چاہیے جناب کوئی ایجنٹ نہیں چاہیے میں آپ کو پھر بتا دوں کوئی ایجنٹ نہیں چاہیے کوئی ایجنٹ آپ سے سو ڈالر بھی لیتا ہے یا ہزار بھی لیتا ہے بلکل بھی نہیں چاہیے کوئی ڈاکیمنٹ نہیں چاہیے ریزیم اپلوڈ کرنا ہے یہ ریزیمیں جو ہے سارے دکیمنٹ تھوڑی ہے یہ تو آپ کے اپنے بارے میں لکھے بتا رہے ہیں ان کو آن لائن ہے سارا کا سارا آن لائن ہے کوئی شخص یہ کہے کہ جناب آپ میرے پاس آ جاؤ میں آپ سے سو ڈالر چارج کرتا ہوں یا ازار چارج کرتا ہوں میرے آفیس میں آ جائے ہی میں فارم فیل اپ کر دوں گا آپ کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جیسے میں نے کہا جنوری کی چوبیس تاریخ چھ بجے تک آخری تاریخ ہے تو آپ چوبیس تک انتظار نہ کریں آج اس سارے کام چھوڑ کر کے اس کے پیچھے لٹا لے کے پڑھ جائیں اگر آپ انٹرسٹنٹ نہیں ہے آپ کوئی بہن بھائی کوئی آپ کے دوست رشتہ دار کوئی بھی ہو بغیر جالیسی کے بغیر جالیسی کے ان تک فوروڈ کریں یہ ویڈیو اور ان کو بتائیں کہ بھئی اپلائی کرو اپلائی کرو ہو سکتا ہے آپ کا ہو جائے اس کا نہ ہو سکتا ہے اس کا ہو جائے آپ کا نہ ہو تو اسی لئے کوئی جس کسی جالیسی کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ریجسٹریشن کرنی ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں فارم فیل اپ کرنا خود سے یہ ایک لوٹری کی طرح ہے لوٹری کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہوگا کیا گا کینڈین گورنمنٹ جو ہے جب یہ سارے کے سارے فارم آئی آر سی سی یعنی ایک ونگ ہے ایک ایک اتارہ ہے کینڈا کے گورنمنٹ کا جو کہ امیگریشن میں ڈیل کرتا ہے وہ کیا کرے گا جتنے بھی امپلائیرز ہیں نیو فن لینڈ اور لیبریڈور کے جو جو صوبہ ہے وہاں کے امپلائیر کے پاس وہ فارورڈ کر دے گا بہت ساری کٹیگریز ہیں وہ امپلائیر دیکھیں گے اور آپ کو اس میں سے چوز کریں گے تو آپ کو چوز کر لیے تو زیادہ سے بھی آپ جوب پہ آ رہے ہوں گے نا تو آپ کو کوئی فنڈ وغیرہ تھوڑی دکھانا ہے آپ جوب پہ آ رہے ہو تو آپ سے یہ نہیں کہیں گے جناب دہزار دکھاؤ پندرہ دکھاؤ چالیز دارہ ڈالر دکھاؤ نہیں کچھ نہیں ٹھیک ہے آپ جوب پہ آ رہے ہیں اس لیے تینشن کی کوئی بات نہیں ہے اچھا اکاؤنٹس وغیرہ بنانے ہیں اس کی پورا کا پورا جو ہے you can make اکاؤنٹ if you have more than اچھا اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کی skills of profession ایک چیز سے زیادہ ہے for example آپ administrative assistant بھی ہیں کسی company میں کام کر سکتے ہیں اور آپ agriculture میں بھی کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ دو resume بنائیں دو دفعہ apply کریں دو email address بنائیں دو account بنائیں ٹھیک ہے پانچ بنائیں چھے بنائیں ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ امپلائرز کو جو ہے نیو فنلائنڈ اور لیبریڈور جو سوبہ ہے وہاں پہ بھیج دیں گے اور وہ آپ کے جو ہے they will contact you if you have experience in their field وہ آپ سے contact کریں گے آپ سے بات کریں گے 8 سے 10 دن میں انشاءاللہ تعالی جو ہے اگر آپ select ہو گئے تو 8 سے 10 دن میں جو ہے وہ contact آپ سے کریں گے اگر خدا 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 select نہیں ہوتے ٹھیک ہے آپ بیٹ کیجئے اس کے بات ہوتا ہے دوسری کی سوبے سے ایسا آر ہو تو follow form اگر ہم افیلپ کریں گے سبیٹ کیسے کرنا وہ میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے آپ کی ایمیل کی طرح جب آپ اگر آپ کا accept ہو جاتا ہے آپ lottery میں آ جاتے ہیں تو ایمیل کی طرح آپ سے contact کیا جائے گا تو make sure کہ آپ کا ایمیل valid ہو اور آپ ایمیل check کرتے ہیں ایمیل ہے آپ کے پاس check آپ واتس اپ کرتے ہو ہمیشہ check up جو ہے وہ facebook کرتے ہو لیکن email check نہیں کرتے لیکسی ٹھیک ہے نا تو ایمیل وغیرہ جو ہے آپ کو continuously جو ہے وہ چیک کرنا پڑے گا جو سیمینار ہے اس کی بھی confirmation ایمیل کے طرح آئے گی اگر آپ ایمیل سیمینار اگر miss کر دیتے ہو کوئی مسئلہ نہیں اس کے لنک پر click کرنے دوانا جو آپ کے ایمیل میں آئے گا اس پر recording معاچید ہوگی تو آپ اس سیمینار جو recorded ہے اس کو بھی سن سکتے ہو ٹھیک ہے نا سیمینار کے دوران آپ question بھی ask کر سکتے ہیں even جب آپ form fill up کریں گے اس میں بھی تین سے چار question ask کرنے کا کہا گیا آپ اس میں بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ سیمینار ایٹنڈ کرنے کی کوئی فیز نہیں ہے یہاں پر جو یہ آ رہا ہے یہ register now اب ہم اس میں جاتے ہیں اچھے employer جو ہے آپ سے contact کرے گا انشاءاللہ اگر آپ select ہو جاتے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتا ہے پھر اس کے بعد جو آپ سارے document جب وہ آپ سے مانگیں گے پھر آپ submit کریں گے آج صرف آپ resume submit کریں گے resume بھی کیسے بنانا ہے میں آپ کو بتاؤں گا میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کیونکہ میں نے میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں نے ویڈیوز بنا رکھی ہے اور یہ ویڈیو کا لنک ہے جس میں آپ نے یا میں نے آپ کو سکھایا تھا کہ resume کیسے create کرنے نہیں جی آپ کو بالکل fresh اس وقت اس screen پہ میں آپ کو ساری چیزیں بتاؤں گا ٹھیک ہے نا اسی لئے بارہ وقت میں کہہ رہا ہوں اگر کچھ کر رہے ہیں تو اس کو چھوڑ دیجئے یا پھر یہ ویڈیو بعد میں پوری دیکھے گا کیونکہ کوئی بھی چیز آپ بیچ میں miss کریں گے تو پھر آپ کی سمجھ میں نہیں آنے والا ککی بھی سمجھ نہیں آنے والا اسی لئے لوگیں انڈ میں کومنٹ دے دیتے ہیں اوہ یار اتنی دیر تک جانہا فالتو کی بکواز کی اس میں تھا کچھ نہیں میرے بھائی پورا دیکھو تو صحیح اگر آپ interested ہوں نہیں ہو بند کر دو یہ بیکار کی ویڈیو ہے آپ کے لئے بلکل بیکار ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ apply کرنا چاہتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کی کومنٹس آتے ہیں private messages مجھے بہت زیادہ آتے ہیں کبھی calls اکثر بیشتر آتی ہیں ہمیں کسی طرح سے Canada بلالیں گے تو بھائی میں تو نہیں بلال سکتا یہاں پہ یہ option ہے ایک opportunity مل رہی ہے try کر دیجئے کیا آپ کو تعلیم چاہیے آپ کو inform دکھاؤں گا بھی جی ہاں وہ کہہ رہا ہے کہ تعلیم نہیں پھر بھی آپ apply کر سکتے ہیں لیکن تعلیم apply کرنے کیلئے تو ہونی چاہیے نا لیکن آپ کے تعلیم میں تو بہت اچھا ہے لیکن وہ لوگ جن کی تعلیم بھی نہیں ہے وہ بھی apply کر سکتے ہیں وہ لوگ جن کی تعلیم کم ہے وہ بھی apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ وہ کسان بھی مانگ رہے ہیں آپ کو agriculture بھی مانگ رہے ہیں آپ کو clerical job کے لئے مانگ رہے ہیں اور آپ کے highest job کے لئے مانگ رہے ہیں آپ PhD ہیں آپ MBA ہیں آپ Graduate ہیں اپنی سکول پڑھا ہے اور اپنی سکول نہیں بھی پڑھا ہے سب کے لیے مانگ رہے ہیں ابھی صرف یہ بیکار کی باتیں کرنے کے بجائے میں آپ کو آن لائن دکھاؤں گا بیکار کی بات اس لیے کر رہا ہوں سکتا کہ آپ کو لگ رہے ہیں یہ بیکار کی باتیں میں آپ کو آن لائن دکھاؤں گا جب یہاں پہ ہم ریجسٹرن ڈاؤ میں جائیں گے ٹھیک ہے نا اچھا آپ فیملی کے ساتھ آ سکتے ہیں جی ہاں انشاءاللہ جب آپ پہلے تو اکیلے آئیں گے لیکن دو سے تین سال آپ یہاں رہیں گے جب پھر آپ پرمننٹ ریزیڈنس کے لیے اپلائی کریں گے انشاءاللہ وہ اپرویوال جیسی ہوتی ہے جو سمجھ لیے تین سے چار سال کا عرصہ آپ رہیں گے اس سوزیلنڈ میں یعنی کینیڈا کے سوزیلنڈ میں اس کے بعد جہیں آپ اپنے فیملی کو بلکل بلائیے ٹھیک ہے کیا آپ دوسرے پروینس وغیرہ موو ہو سکتے ہیں جی ہاں لیکن تین چار سال کے پاس جب آپ کو پی آر مل جائے گا لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں آپ تین چار سال یہاں گزاریں گے آپ کہیں موو نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اور اچھے جیسے کہ میں نے بتایا کوئی ریپریزیڈنٹیو آرک جو ہے کسی کو ہائر کرنے کی ضرورت نہیں بلکل ڈائریکٹ ہی ہے تو آپ جو ہیں جیسے کہ میں نے کہا آپ کے سوالات ہیں اگر تو مجھ سے پوچھنے کے بجائے یہ سیمینار اٹینڈ کریں گے آپ اس وقت اس سے سوالات پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں نے بتا دیا آپ کو آج جو ہے سیوی چاہیے وہ بھی ہم کریٹ کرتے ہیں ابھی ہر جوب کے لیے جب اپلائی کریں گے آپ جیسے آپ تین جوب کے لیے چار کے لیے کر رہے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کا ایکسپیرینس ہے تو آپ کو چار ایمیل ایڈرس چاہیوں گے اور چار ریزیمی کریٹ کرنے میں چار ریزیمی کریٹ کرنے کا بھی سکھاتا ہوں جو کہ اس وقت ٹھیک ہے جو کہ اس وقت کینیڈا کے لیے یا کینیڈا انفارمنٹ میں چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ ریڈی ہیں آپ فارغ ہیں تو میں آپ کو یہاں لے چلتا ہوں ان تمام چیزوں کو چھوڑ کے ہم یہاں پہ آتے ہیں ٹھیک ہے یہ لنک میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا ٹھیک ہوگیا یہ میں یہاں پہ لکھا اب آپ جائیں گے ریجسٹر ناو آپ یہاں پہ چلے گئے ٹھیک ہے آپ اپنا نام یہاں پہ ڈالیں گے ٹھیک ہے آپ یہاں پہ لاسٹ نیم ڈالیں گے ایمیل ایڈرس جو کہ میں نے کہا ہے کہ وارس ایپ وغیرہ چیک نہیں کرنا یہ ایمیل چیک کرنا آپ کی سر ڈیسیجن شپ کیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں تین کنٹری جس کے بارے میں ذکر کیا ہے چلیے پی پریس کیجئے صرف پاکستان نظر آگیا ہے اب بی پریس کیجئے بغلہ دیش کے لئے بغلہ دیش نظر آگیا ہے کہاں یہ بغلہ دیش یہ رہا اب آپ پریس کریں انڈیا آئی انڈیا بھی آگیا اگر ہم پاکستان پریس کر لیتے ہیں لیجسلک کر لیتے ہیں جی ہاں پاکستان موجود ہے ٹھیک ہے اچھا اسی طرح سے اگر آپ اومان میں ہیں یا اب سعودی ارابیا میں ہیں ایلیس سے ابھی آپ موجود میڈلیس سے اچھا میڈلیس ٹونڈ کو میں ہمیشہ یہ ریکمنڈ کرتا ہوں آپ کے میڈلیس سے کینیڈا موو ہونا آسان ہے نزبتاً پاکستان انڈیا بنگلے دیش کے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ ضرور ضرور موو ہو ٹھیک ہے چلیے ہم پاکستان کو چوز کر لیتے ہیں کیونکہ پاکستان کے آپشن بہت کم جگہوں پر نظر آتے ہیں اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ پاکستان کی سٹیزن شیپ تو ہے آپ کو ٹھیک ہے لیکن سوری یہ میسیجز میرے یا کورپیٹ نیٹورک کورپیٹ لپٹ آپ ہے یہ میسیجز آتے رہیں گے اچھا کنٹری آف کنٹری آف ریزیڈنس جو ہے وہ کیا ہے آپ کا ابھی آپ سٹیزن تو ہے پاکستان کے لیکن ابھی آپ رہکار ہیں کیا آپ سعودی عربی میں رہ رہے ہیں کیا آتا ہے یہ یہ آگیا سعودی عربی ہے اگر آپ سعودی عربی میں لیکن نہیں آپ پاکستان کے سٹیزن آپ رہے بھی پاکستان میں ہی رہے ہیں ٹھیک ہے آپ پاکستان کے سٹیزن ہیں کسی اور جگہ پہ رہ رہے ہیں قطر میں رہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو بہرحال چلی پاکستان سے لکھ کر لیتے ہیں ایڈکیشن لیبل میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں آپ یہ حیران ہو جائیں گے کہ کیا آپ مانگ رہے ہیں یہ لوگ لیجئے ہائی سے شروع کرتے ہیں کیا آپ پی ایس ڈی ہیں کیا آپ ماسٹرز ہیں کیا آپ نے گریجوٹ کیا ہے کیا آپ نے اپنیٹشپ کی ہوئی ہے کیا آپ نے کوئی ڈپلوما کیا ہوا یا بیچلر ہے کیا آپ نے صرف سیکنڈری ایڈکیشن آپ کے پاس آپ کے پاس وہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن خدا کے لیے اگر نہیں ہے تو ایڈکیشن کو بڑھائیں نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے ٹھیک ہے چلیے میں یہ کہتا ہوں آپ کا مز کم بیچلرز ٹھیک ہے ابھی میں فارم فیلپ جیسے سببٹ نہیں کروں گے تو میں صرف آپ کو آپشنز دکھا رہا ہوں ورک ایکسپیرینس آپ کا کسم ہے اگریکلچر میں ٹھیک ہے اگریکلچر نہیں ہے تو آپ سمجھ لیے ایوییشن میں آٹومیٹیو میں آپ میکینک ہیں کنسٹرکشن میں ٹھیک ہے تو یہ جتنے بھی ہیں آپ کوئی بھی سیلیک کریں گے ایڈکیشن میں آپ ٹیچر ہیں آپ انجینئر ہیں فائننس میں آپ کام کر رہے ہیں ہیلتھ کیئر میں ہسپیٹل وغیرہ میں کام کر رہے ہیں ہسپیٹیلٹی یعنی آپ کسی ریسٹورنٹ وغیرہ میں کام کر رہے ہیں ہوتل وغیرہ میں کام کر رہے ہیں آئی ٹی سے آپ کا تعلق ہے اگر آپ کا منفیکچرنگ سے اس سارے کے سارے یہاں پر موجود ہے ایوین کوئی بھی لسٹ آپ کے ساتھ موجود نہیں ہے ادھر کلک کریں ادھر میں جا کر کے ان کو بتائے بھی آپ کا کیا ہے اس کی وہ دے دیں یہاں پہ جس سے آئی ایم شاپ اونر سیلنگ ریگولر وڈی کال داٹ گروسری ٹھیک ہے یہاں پہ یہ بھی کر سکتے ہیں میں نے اس کو بڑی ڈڈنے کی کوشش کی یہ مجھے اس کے معنی نہیں ملے آپ اس کو نو کر دیں سمپلی آپ اب لینگویج کی بات کرتے ہیں اور یہ فلونٹ ان انگلیش سایسے بات انگلیش یہاں کیسا آنا ہے اردو تو پوچھے گا نہیں اگر آپ فلونٹ نہیں ہیں آپ نو کہہ دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ دیکھیں اگر یہ ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچیں کہ جنب اگر اگر میں فلونٹ انگلیش مجھے صحیح سے نہیں آتی میں فلونٹ نہیں ہوں اس کے حتہ وہ آپ کو ریجیکٹ کر دیں نہیں ایسا نہیں اگری کلچر میں اگر آپ کو بلا رہے ہیں اگر کسان کی فیلڈ میں آپ کو بلا رہے ہیں ٹھیک ہے درخت لگانے ہیں کٹنے ہیں اور جو بھی ہے یہاں پہ حل چلانا جو ہے وہ بیل بیل کے ذریعے نہیں ہے ساری کی ساری مشینیں تو ضروری نہیں ہے آپ کو انگلیش آنی چاہیے ان کو معلوم ہے آپ آنے کے سکس منز کے اندر انگلیش سکتے ہیں آپ فلونٹ نہیں ہیں کہہ دیجئے نہیں انٹروی کے دوران وہ آپ کو آپ کی زبان کا بندہ پروائیٹ کریں گے انگلیش میں آپ سے انٹرویو نہیں لیں گے ٹھیک ہے آپ نے کوئی اگزام دیا ہے انگلیش کا نہیں دیا جانا آپ یہ تو وہ ہے جو انگلیش فلونٹ بولتا ہیں یا فرس لینگویج ان کی انس کنٹریز سے اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے کوئی اگزام دیا ہے آئیلز وغرا کہہ دیجئے ایس ٹھیک ہے اچھا تیسٹ ایکسپٹڈ ہوا یا نہیں فر ایکزامپل یہ تین توفل جیسے ابھی میں سوچ رہا تھا بولنے کے توفل ہے آئیلز ہے جو توفل سستہ 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 گھرا ہوں آسان ہے شاید وہ آپ ٹرائے کر سکتے ہیں آئیلز دے سکتے ہیں فر ایکزامپل آپ نے توفل آئی بی ٹی دیا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ کی سکوری یہاں بتا دیں گے فرنچ آپ کو آتی نہیں آتی لیکن بہت سارے لوگ پاکستان میں بھی فرنچ سیکھ رہے ہیں آپ بھی سیکھ سکتے ہیں آپ کے دیجے یس اگر نہیں آتی نو فرنچ لینگویج آپ نے لی ہے نہیں لی ہے لیسے آپ نے پاکستان میں پاکستان میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں یہاں سے لے لیجیے آچھا جی دیکھا میں نے تین سوال آپ پوچھ سکتے ہیں what question do we have about living in Newfoundland in Labrador اس province کے اندر سوالیے کہ what's یا آپ کہہ سکتے ہیں is the cost of living is high or better than other province of Canada provinces of Canada اچھا یہاں پہ میں نے یہ spell نہیں لکھی and missing is کے اندر یہ میں نے خود ڈالا ہے آپ اس کو right click کیجئے اور یہاں جا کے provinces ہو جائے گا ٹھیک ہے question number two آپ ڈال لیجے question number three ڈال لیجے ٹھیک ہے what you're hoping to gain from attending in this virtual event یہ virtual event ہونے جا رہا ہے اس سے کیا حاصل کرنا چاہے reason i want to move to canada ٹھیک ہے canada میں spell پہ missing ہے یا canada ہوگیا response یہاں پہ ٹھیک ہے اب دوسرا جو ہے کیا چاہتے ہیں آپ i want to work for canada ٹھیک ہے اور what response how did you find it about like how did you find it about this even آپ کوئی کہا سے پتہ لگا ٹھیک ہے social media سے پتہ لگا friend family سے پتہ لگا بتایا آپ آپ ادھر میں چلے جائیے اگر آپ sincerely کچھ کنا جاتے تو کہہ سکتے ہیں i found it by youtube video youtube video and the channel name is صدیقی کے ساتھ ٹھیک ہے یا پھر اس کو برا دے دیجئے چاہیے تو ان کی بھی نام دینا چاہیں نہیں دینا چاہتا ہیں بس یہ تو میں اخر اپنی ہی پروموشن کر رہا ہوں اب یہ کہہ رہا ہے کہ choose a file for what upload resume ھیک جناب چلے اب آج آگ کر کے ہم resume upload کرتے ٹھیک لیکن resume ہے گا resume تو select کر لیتے ہیں کسی آپ کا profession ہے کیا ٹھیک رہے وہ بھی ہم یہاں سے لیتے ہیں کہ کہاں گیا profession country profession کدھر چلے گئے ساب language test کہاں بھی یہ اندھا ہو گیا ہوں کیا میں country of residence other language english accepted fluent pakistan آری 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 دکھا دو مجھے country pakistan email country of residence education like work experience ach sorry یہ اس میں ڈال رکھا نہیں سلی نہیں مل رہا let's administrative select کرتے ہیں بعد میں ہم اور بنا لیں گے تو administrative کے لیے آپ کو resume upload کرنا یہاں پہ ٹھیک ہے نا resume بننا چاہیے Canadian style میں ٹھیک ہے اب آپ جائیں گے اس کے بعد chair gpt آپ سب جانتے ہیں یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ جا کر اس کو میں نیچے کر دوں یہاں کیا لکھیں گے my name is let's say رضا خان and I am an administrative assistant at ABC company in Multan I have over 10 years of experience I worked with two companies in last 10 years with company ABC and XYZ I am graduated in science let's say computer science so now obviously instruction day please create AATS optimized up optimized cv for me okay I have here I want to copy paste to copy paste سیمپل ٹو کریئیٹ سی وی کریئیٹ آ سی وی ٹھیک ہے آپ اپنے نام وغیرہ چینج کر لی جائے گا آپ نے جناب کر لیا اس کے بعد یہاں پہ انٹر ڈال دیا ٹھیک ہے جناب اس کو اپنا کام کرنے دیجئے یہ گیا کیا اس نے چلو ایک ونڈو میں دے دیا ہے حالانکہ ایسا اس نے کیا نہیں ہے کبھی چلی آسان ہے اس کو کوپی پیسٹ کرنے میں دیکھیں یہ کوپی پیسٹ کوٹ دے دیا ہے اب یہ آنے کے بعد یہ ریزیمی اس نے کریٹ کیا ابھی دیکھتا ہم اس کو جاتے ہیں ون ورڈ میں یعنی ورڈ کی یعنی ڈاکیومنٹ ایم ایس ورڈ آپ سب جانتے ہیں اگر اتنا نہیں جانتے ہیں تو پھر آف کلی مشکل ہو جائے گی یہاں پہ آپ نے رائٹ کلک کر کے اس کو صرف پیسٹ کر دینا ہے اب اس کو ذرا سوارنا ہے ٹھیک ہے آپ کا نام آ گیا ایڈریس آ گیا ٹھیک ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ یوں کر لیں یور ایڈریس سیڈی کنٹری ٹھیک ہے آپ کا ای میل ایڈریس لازمی ہے جس کو آپ چیک کرنا ہے ہر وقت اور یور فون نمبر ٹھیک ہے اب آپ کیا کریں یہاں پہ آ کر کے اس سب کو کنٹرول ایکس یعنی کٹ کر لیں اور یہاں پہ ڈبل کلک کر کے یہاں پیسٹ کر دیں یہ آپ کا ہیڈر بن جائے گا اور تین لائنیں ڈال کے ہینٹر کر دیں یہ آپ کی لائن بن گئی دیکھیں اب ہر پیچ پہ وہ آ رہا ہوگا اب آپ کا نام ہے رضا خان وہ ڈال دیجئے ٹھیک ہے اب یہاں پہ سٹائل پورے میں اگر آپ کرنا چاہیں کوئی تو وہ آپ ڈھونڈ لیجئے گا آپ کو کیا ہی سٹائل جو بھی آپ کو سمجھ میں آتا ہے وہ آپ کا کام ہے ٹھیک ہے ابجیکٹیو بھی یہاں پہ ہو گیا ٹھیک ہے پروفیشنل ایکسپیرینس ہو گیا آپ کیا لکھیں گے جو بھی ہے اے بی سی کمپنیاں جو بھی ہے سٹارڈ ایڈ 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 یہ تمام چیزیں کو آپ جہے تھوڑا سا آپ کو سمارنا پڑے گا بلٹ مجھے اچھے لگتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بلٹس ہو گئے اس طریقے سے پھر دوسری جگہ سٹارڈ ایڈ 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 اس کو آپ سلیکٹ کیجئے یہاں جا کے اس کو کہیں بلٹائز کر دیجئے اس طریقے سے تھوڑا سا سپیس کم کر لیجئے یہاں پے کوشش کریں سکلز آ گئے آپ کے آفس منیجمنٹ دیکھیں یہ ہے کیونکہ ہیڈر تھا اس کے اوپر آ گیا اب سکلز کو تھوڑا سا نیچے کر دیجئے تاکہ دوسرے پیج پہ سکون کے ساتھ آ جائے ٹھیک ہے اس کو پھر بولٹائی سے کر لیجئے یہ میرا ورڈ ہے this is not a right word anyways so یہ کر لیا آپ نے اس کو بھی نکال دیا سرٹیفیکشن کی جو آپ کے لسٹ ہے وہ ڈال دیجئے رفرینسز جو آپ ہیں آپ اپن ریکویسٹ ڈال دیں ابھی نہ ڈال دیں ٹھیک ہے جنہا available upon request so آپ کے یہ فارم فیلپ کرنے اچھا next end میں جہاں پیج insert اور کیا کہتے ہیں اس کو فوٹر ڈال دیجئے کوئی فوٹر ڈالنے کے لیے آپ یہ ڈال دیجئے page two of two تو جب ایسے لکھیں گے تو دیکھیں اپنی پروفیشنل طریقے سے page two of two ہو گیا یہ page one of two ہو گیا ٹھیک ہے اگر آپ اس کو اور زیادہ اچھا کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس فوٹر میں جا کر کے اس کو tap press کریں اپنا نام لکھ دیں cv رضا خان ٹھیک ہے یہ سارے پیجز پہ آجے گا تو یہ پروفیشنل طریقہ ہے اس طرح ساتھ چیزیں کر سکتے ہیں یا اپنے فارم سارا باقی جو نام مغر ہے باقی آپ نے خود change کرنا ہے ٹھیک ہے اب اسی طرح سے اگر ہم دوسرا کوئی پروفیشن یہاں پہ لینا چاہتے ہیں select کریں اگر ہم ٹھیک ہے نا تو for example وہ ایک اور میں آپ کو صرف دکھا رہا ہوں آپ کے آسانی کے لیے آپ آئے تھے کدھر گیا پھر بھئی administrative اگر آپ کہہ رہے ہیں agriculture میں ٹھیک ہے اب آپ جائیں واپس اسی سیمپل کو جو میں آپ کو description میں نے دے دیا ہے یا دینے جاؤں گا اس کے بعد تو آپ اس کو اٹھائیے جاو ڈی بٹی میں جائیے سیم وہی کام کیجئے ٹھیک ہے چاہتے ہیں ایم کیا کیا تھا ہم نے agriculture whatever اس کے مجھے نیم آروں ایم 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 چیڑ ایم ایم آپ ایم ایم اے بی سی کمپنی این لاہور ٹھیک ہے جی کراچی کر لیتا ہے لوگ کہیں گے پھر آپ صرف پنجاب کی طرف ہی کیوں ہیں چلیے سندھ آ جاتا ہے ایوارپٹو کمپنی ایوٹی ایس ٹھیک ہے نا سیم چیز سیم چیز چلیے اب دیکھتا ہے ٹھیک ہے نا یہ اس نے یہاں کریٹ کرنا شروع کر دیا ہے ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں اس کو صرف اس تھوڑ سے کوئی لوگ دیکھتے ہیں اس بی فوری پلیس دے پیس پلیسولڈر سو پلیسولڈر جہاں اس سفر ریپلیس کرنے ہوتے ہیں آرے بھائی یہ اللہ تو بند ہو تو یہ میں یہ کہہ رہا ہے کہ کام ہے آپ وہ دیکھئے یہ ریکارڈنگ کی بجائے تو ہم پھر ون ورڈ میں چلے جاتے ہیں سیم وہی طریقہ یہاں پہ آپ نے کپی پیسٹ کر دیا اب آپ ذرا اس کو دیکھیں کہ کس طرح سے دکھا رہا ہے سیئے آپ کی دیکھ سنچیں آف کی جاتے ہیں ورساتلل عہم مجھے آپ اسے سی طرح سے آپ نے وہ چیزیں ان کیاستہ کرنی ہے اس کو صحیح طریقے سے یہ ہے اس کے no plug کو سمارنا ہے save کر لینا ہے save کر لینے کے بعد آپ نے وہی کام کرنا ہے end میں جانا ہے end میں جانے کے بعد choose file اور اس کے بعد اس کو upload کرنا ہے جب آپ upload کریں گے زیادہ سے بعد آپ سے ساری چیزیں مانگے گا کہ آپ کے login ID and everything ٹھیک ہے تو اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا تھا کہ آپ نے login ID create کرنا تھا ٹھیک ہے login ID آپ create کریں گے 24 جنوری last date ہے آج اور ابھی کر لیجئے اس کو آگے پیچھے آگے پیچھے کر کے دیکھیں جو میں نے information آپ کو بتائیے تھا کہ کوئی بھی چیزیں miss نہ ہو میں نہیں چاہتا کہ کوئی چیز آپ سے miss ہو جب آپ register کر لیتے ہیں اس کے بعد یہ جو ہے registration register now جو ہے وہ جا کر کے آپ کریں گے جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو form profile up کر آیا ہے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سہد دے شفاہ دے تندرستی دے ایمان دے ہدایت دے آپ کو وہ عطا فرمائے جو آپ کے لیے بہتر ہے آپ کی generation کے لیے بہتر ہے آپ کے والدین کے لیے بہتر ہے آپ کے آنے والی generation قیامت کے لیے بہتر ہے اگر وہ ہجرت یعنی یہ ہجرت آپ کی تمام لوگوں کے لیے بہتر ہے وہ آپ کو عطا فرمائے لیکن اگر بہتر نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر سے بہتر وہاں عطا فرمائے وہاں عطا فرماЕ جہاں آپ موجود ہیں چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی حصہ چاہے Middle East ہے چاہے انڈیا ہے چاہے بنگلہ دیش ہے چاہے پاکستان ہے ٹھیک ہے جناب اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چاہے پاکستان ہے